بھوپال کی خبر کے ساتھ جہاں کانگریس نیتا کےکے مشرا نے سرکار پر کچھ آروپ لگائے ہیں اور کےکے مشرا نے سرکار کی منشاہ پر بھی سوال اٹھائے ہیں انہوں نے ٹوئیٹ کیا ہے اور ٹوئیٹ کے ذریعے پوچھا ہے کہ کیا سرکار اپ چناؤ ٹالنا چاہتی ہے چناؤ آیوگ نے 20 جولائی کو کہا تھا کورونا کی وجہ سے چناؤ بڑھیں گے اور 23 جولائی کو کہا کہ ستمبر انت تک سمجھ پر ہی چناؤ ہوں گے اور ان بیانوں کو لے کر کےکے مشرا نے سرکار کی منشاہ پر سوال اٹھائیں ان کا کہنا ہے ان کا آروپ ہے کہ کیا مدھے پردیش سرکار اپ چناؤ کو ٹالنا چاہتی ہے 20 جولائی کو بھارت سرکار کے نرباچن آیوگ نے سامجنک طور پر کہا کہ کورونا کو لے کر چناؤ اور اپ چناؤ آگے بڑھ سکتے ہیں اس کے تین دن بعد 23 جولائی کو چناؤ آیوگ کی ادھیکرک پروکتہ نے یہ اسپسٹ کیا کہ چناؤ سیکچمبر انت تک ہوں گے اور اس کی کیتھی پہلے سمجھ پر ہی گوشت کر دی جائے اس کے دو دن بعد مکہ منتری جی چیرائیو ہسپیٹل میں ایڈیوٹ ہو جاتے ہیں 26 اور 27 اس کے دو دن بعد چیف سیکیٹری الیکشن کمیشن کو الیکشن بڑھانے کے لیے پتھ لکھتے ہیں تو یہ پوری طرح سپسٹ رہے کہ سرکار چناؤ سے بھاگ رہی ہے یہ وہ بیان تھا کہ کہ مشرا صاحب کانگریس سے نیتا ہے ان کا کہنا ہے کہ سرکار اپ چناؤ سے بھاگ رہی ہے ابباس حفیظ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں کانگریس کی طرف سے ابباس حفیظ صاحب کیا پہلے تو یہ بات کی آپ کے کے مشرا صاحب کی بیان سے سہمت ہیں اور اگر ہیں تو کیا کچھ وجہ اس کی ہو سکتی ہے دیکھئے کیکی مشرا جی نے جو بیان دیا ہے وہ عدی کرت بیان دیا ہے ان کے پاس ذمہ داری ہے چنبل سنبھاک کی انہوں نے جو بات کہی ہے بہت واجب کہی ہے سویل صاحب اگر اس کو دیکھا جائے تو آج کی تاریخ میں جس طرح سے سنبھدانک سنگٹ کے طور پر بات پتش کو دھکیلا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے اسے دور کرنا بہت ضروری ہے چناؤ کرانے کا اس سے پہلے بھارتی جنتہ پارٹی سرکاری مشینری کا دروپیوک کر کے جس طرح سے پترچار کرا کے چناؤ کو ٹالنا چاہ رہی ہے یہ اچھی بات نہیں ہے چناؤ آج پورا دیکھئے ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ کورونا کے ساتھ جینا ہوگا دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ چناؤ نہیں ہوں گے مدی پردیش کے اندر آج چناؤ ضرورت ہے اس پورے سنبھدانک سنگٹ کو دور کرنے کی مدی پردیش کے کئی منتری ہیں جو چھے مہینے کے اندر ہونے والے ہیں آگزہ ان کا سمیہ پورا ہو گیا ہے جو بدایق بھی نہیں ہے کیا ہوگا ان کا چلیے رجنیش اگروال صاحب اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر جھوڑ گئے ہیں رجنیش صاحب بیان اگر آپ نے کہہ کہ مشرا صاحب کا سنا ہو اور ابھی ابباس حفیظ صاحب ہم سے بات کر رہے تھے سنبھدانک ویوستہ کو چناؤتی دینا ہے اگر مدی پردیش میں چناؤ آگے ٹالے جاتے ہیں تو یہ کہنا ہے ان کا ہو سکتا ہے کانگریس کو ایسا لگتا ہو بھارت مرواز چناؤیوک سنبھدان کو چناؤتی دیتا ہو تو مجھے تو نہیں لگتا ہم تو تیار ہیں چناؤ کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھارتی جنتہ پائٹی کے آپ نے پون کالے کر کرتا ہوں نیچے ہوت لیول کی میٹنز ہوں ورچوال ریلیز ہوں جو کم مینہ اور پہلے ہی آئیو جت کر چکے ہیں ہمارے پرواریوں کے دورے ہوں بانکی تمام پردار کے جو مدوں کے آدار پر تیاری ہو سوچل میڈیا کی ہو ہر پرکار سے ہم تو تیار ہیں کانگریس تھا ہے جو پرکار کرنے کے لیے ٹولی بنائی تھی وہ تک مومنی کونچی جو پرواری ہیں وہ تک نہیں گئے پردیاتیوں کے ماملے بھول بچن سب کے سامنے ہیں اس لیے جن کی تیاری نہیں ہے وہ اس پرکار کے آروہ پر تیاری بھی راجنیتی کر سکتے ہیں ہم تو جب چناؤ آئیوک چاہے تب چناؤ لڑنے کے لیے چناؤ کیلئے تیار ہیں بھارتی جنتہ پاتے کی تیاری ہر اس طرح پر پوری ہے پکی ہے سنشت ہے اور ہم جب چناؤ آئیوک جو بھی ڈیٹس ہوں گی ہم چناؤ لڑنے کے لیے تیار ہیں ہمیں کہیں کسی پرکار کا کوئی احتراج نہیں ہے بھارتی جنتہ پاتے چناؤ کے لیے تیار ہے پوری طرح سے ہم پہلے جن سے تیار ہیں اور تیاری دکھی بھی ہے میڈیا میں ہماری گتیوڑیوں کے آئیو جن میں ہماری تمام پرکار کی ویٹھک میں تمام پرکار کے ہمارے ریلیز میں ورچوال ہوں ایکچوال ہوں تمام پرکار کے جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ آپ نے بھی دکھا ہی ہیں ایک پتر کا ذکر کر رہا ہے کیکے صاحب سی ایس کا پتر ہے جو چناؤ آئیوک کو لکھا گیا ہے جس میں یہ گزارش کی گئی ہے کہ چناؤ کی ڈیٹس آگے بڑھا دی جائیں کیا یہ پتر کی ستیتا نہیں مجھے اس کی جانکاری نہیں ہے باقی سی ایس جانے بھارت نروہ چناؤ یوگ جانے کلیکٹرس جانے اور جو میں نے کہا بھارت نروہ چناؤ یوگ کو اگر بھی ہم کر رہے ہیں سنبیدان سنکٹ بھارت نروہ چناؤ یوگ کھڑا کر رہے ہیں یہ تو تی جی آئی نے ان کے خلاف میں فیصلہ دیا تو اس کے خلاف مہا ویوگ لانے کی بات کرنے لگے نہیں دراصل دراصل وہ کے کے مشرہ صاحب کے بیان کا جو آدھار ہے وہ سی ایس کا پتر ہی ہے جو ان کا کہنا ہے کے کے مشرہ صاحب کا بیان جو ہے کیا مطلب بائیویل ہے گیتہ ہے قرآن ہے بیان ہے نا راجتک بلکی پروکتہ کا بلکل بیان ہے لیکن پتر کی بات کرنا ہے اس کی ستیتہ تو اس کا گیتہ بائیویل قرآن کے وہ ہو گئے کیا آیا تھا ہے اس لوگ ہو گئے کیا آیا تھا ہے اس لوگ ہو گئے سوہل صاحب سی ایس صاحب کے پتر کے لکھی جانکاری آپ کو نہیں آباس آفیس صاحب رجنیز صاحب کا کہنا ہے کہ اس پتر کے بارے ہمیں کوئی جانکاری نہیں ہے دیکھئے سوہل صاحب سب سے بڑی بات یہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے اپنے بڑے بھائی ہیں رجنیز جی وہ پارٹی کو بہت اچھا اپنا ڈیفینٹ کرنا چاہتے ہیں کر رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے یہ لیکن بھاجپا کے نیتا جو ہیں وہ ایک طرف بیان دیتے ہیں چناؤں کے لیے تیار ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ اپنے شیطر میں سرف اٹول کی استطیق ہے نائے کے پرانوں میں وفادار میں اپنوں میں دوسروں سے لائے ہوئے لوگوں کے بیچ کے اندر تو اپنے سرکاری تنٹر کو کا دربیوک کرنے سے بیچے نہیں اٹھتی بھارتی جنتہ پارٹی چٹیاں لکھوائی جاتی ہیں پتر کا پتہ بھی نہیں ہوتا نیچے سنگٹھن کے اندر یہ بہت آشاری جنگ بات لیکن آپ کنفرم ہیں نا سر آپ کنفرم ہیں اس پتر کو لے کر آج پریس نوٹ جاری کیا ہے کیکے مشراجی نے پریس نوٹ کی ایک ویلیو ہوتی ہے پریس نوٹ ہمارا گیا ہے اور اس میں صاف صاف لکھا ہے پتر کا حوالہ دیا ہے بھاجپا مکر جائے سرکار مکر جائے نہیں لکھا چلی یہ ٹھیک ہے پھر میں اس باتشیت کو ختم کرتا ہوں کیونکہ رجنیش صاحب کا صاف طور پر کہنا ہے کہ انہیں اس پتر کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں اس لیے آگے ان سے سوال کیا چھوڑتے ہیں فیلال مدہ یہ ہے کہ کیکے مشراج صاحب نے کئی تاریخوں کا ذکر کیا بیس جولائی کو انہوں نے کہا کہ چناؤ آیوک کا کہنا ہے کہ وہ مدھے پردیش میں چناؤ کرانے جا رہا ہے اس کے بعد پچیس تاریخ کو سی ایم چلائی اسپطال نے بھرتی ہوتے ہیں اور چھبیس ستائیس تاریخ کو سی ایس جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کو پتر لکھتے ہیں اور مدھے پردیش میں چناؤ کی تاریخیں ٹالنے کی بات کرتے ہیں حالانکہ یہ تمام عاروپ کیکے مشراج صاحب کی طرف سے لگائے گا ہیں بی جے پی کا کہنا ہے کہ کانگریس کے بھی طرح ابھی فیلال تیاریاں نہیں ہیں اب چناؤ کو لے کر اس لیے اس طرح کی تمام باتیں بنائی جا رہی ہیں اور بی جے پی کا کہنا ہے کہ وہ اس وقت پوری طور پر تیار ہے الیکشن کمیشن جب چاہے چناؤ کرا سکتی ہے وہ پوری طرح سے چناؤ لڑنے کیلئے تیار ہیں حفیظ صاحب آپ کا اور رجنی صاحب آپ کا دونوں کا بہت بہت شکریہ بنسلنی اس سے باتشیت کے لئے